ہیلو گائز آج میں آپ کو اس گائیں کی سٹوری بتاؤں گا یہ جو گائیں ہیں ہمیں ایک سبجی منڈی کے پاس سے ملی وہاں کچرے کے ڈھیر میں یہ گوما تا کچھ کھا رہی تھی جیسے کی سبجی منڈی میں لوگ سبجیاں فیک جاتے ہیں اس میں سے بچاری کچھ کھا رہی تھی اور ہم نے وہاں پہ دیکھا کی ان کے پیر میں ایک گھاؤ ہے جو کی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا گوما تا سے تو ہم کو جیسے پتا چلا تو ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ انہوں نے دن بہ دن ریکاوری کرنے شروع کر دی لیکن گائز حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ لوگ جب انہیں باندھ لیتے ہیں جب یہ دودھ دینے والی ہوتی ہے لیکن جب یہ بیمار ہو جاتی ہیں جس ٹائم انہیں ان کے مالک کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم پر ان کے مالک ان کو ایسے سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں ایسے جیسے بھی وہ چاہے مر رہے ہیں تڑپ رہے ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں جس ٹائم گائیں کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی اس ٹائم تو ان کے مالک ان کی سیوہ کرتے ہیں کیونکہ ان سے مطلب ہوتا ہے اور ان کا دودھ نکالنا ہوتا ہے لیکن جب گائیں ماتا کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تب لوگ گائیں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں گائز آپ خود بتاؤ کہ یہ کہاں کا نیائے ہے لوگ ایسے ہی گائیں ماتا گئی یوز کر کے ان کو ایسے ہی سڑکوں میں چھوڑ دیتے ہیں اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا میں کانون پر نالی اتنی زیادہ کمزور ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر کوئی بھی کاروائی نہیں کر سکتی ایک بے جبان جو کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتا کسی سے کچھ مانگ نہیں سکتا لوگ ان کا ایسا اپیوک کرنے کے بعد ان کو ایسے ہی سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب وہ پھر سے دودھ دینے والی ہو جاتی ہے تو ان کو پھر سے باندھ لیتے ہیں اور ان کے بچڑوں کو ایسے ہی سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی یوز نہیں ہوتا یہ بچڑے بچارے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں کہیں گاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں اور گاڑی والا تو ان کو مار کر چلا جاتا ہے لیکن وہ بچڑے وہیں تڑپنے کے لیے وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ رکر بھی نہیں دیکھتے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہوگے یہ بچڑا صوبے سے ایسے ہی ایک جگہ پڑا تھا اور لوگ صوبے سے اس کو دیکھ رہتے ہیں پر لوگوں نے کسی کو کول نہیں کیا اور جب تک ہم وہاں پہنچے تب تک سمیں پورا ہو چکا تھا تو اسی لئے گائز میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرو تاکہ وہ اینیملز کے پرتیز جاغرک ہو اور اینیملز کی بھلائی کے لیے وہ ایک جھٹ ہو کر کام کرے تاکہ اینیملز کو کبھی کوئی پریشانی نہ ہو دھنیا بھائی